السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى يوم الدین یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یسلح لكم اعمالكم ویغفر لكم ظنوبكم ومن متع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیدفعوا نور اللہ بأفواہیهم واللہ متم نوره ولو کریها الكافرون هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره على الدین کلیه ولو کریها المشرکون محترم علماء کرام نوجوان بھائیوں بزرگوں اور پردانشین خواتین اسلام آج کے اس اجلاس میں مجھے جس احوان کی وضاحت کرنی ہے وہ در حقیقت یہ غلط فہمی کا ازالہ ہے یہ غلط بات جو ایک صحیح منحج سے جوڑ دی گئی چہے جان بوجھ کر یا انجانے میں صحیح دعوت کو ایک غلط فکر سے جوڑا گیا اس کا جائزہ مجھے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے میرا عنوان جیسا کہ آپ نے سنا صلفیت اور خارجیت ایک جائزہ ہے حاضرین اگرامی صلفیت کیا ہے صلفیت کا معنی کیا ہے صلفی دعوت کیا ہے صلفی دعوت کے اصول اور مبادی کیا ہیں صلفی کب واقعی معنوں میں صلفی بنتا ہے یا کہلانے کا حقدار ہوتا ہے یہ خود آج کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے کہ لوگ اس کی طرف توجہ دیں اور اس کے متعلق واقفیت حاصل کریں اس لیے کہ حالات یہ بتاتے ہیں کہ لوگوں نے صلفیت کو نئے دور کے کسی فرقے نئے دور کی کسی جماعت یا بعض لوگ جن کا اگر علم سے تعلق ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ صلفیت کا مطلب دین کی جو تفسیر ابن تینیہ نے کی ہے یا ابن قیم نے کی ہے دین کی اس تفسیر کو لینے کا نام صلفیت ہے کچھ حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب کی بنیاد جس دعوت توہید کی بنیاد پر قائم ہوئی تھی شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب رحمت اللہ علیہ دین کی جو تفسیر شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب رحمت اللہ علیہ نے کی ہے ان کے اپنے اعتبار سے اس نئی تفسیر کا نام صلفیت ہے میں اپنے موضوع کی ابتداء اسی نقطے سے کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم صلفیت کہتے ہیں صلفی دعوت کہتے ہیں تو ہمارا معنی وہ مطلب کیا ہوتا ہے بھائیو بہت سادہ اور سیدھی سی بات یہ ہے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین امت تک پہنچا گئے آپ نے مکمل دین پہنچایا اس میں ایمان اور عقائد بھی تھے نمازیں بھی تھی اخلاق بھی تھے معاملات بھی تھے سیاست اور جہاں بانی کے اصول بھی تھے اپنے اور پرائیوں کے ساتھ سلوک کے طریقے تھے مسلم اور غیر مسلم کے ساتھ معاملہ کرنے کے ضابطے اور قانون بھی تھے ایک مکمل دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے حوالے کیا وہ امت صحابہ تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیم اجمعین کے زمانے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے کے بعد سے بیرونی سازشوں کے نتیجے میں بھی اور خود مسلمانوں کے اندر بھی کم فہمی غلط فہمی یا بسا اوقات جذباتیت بسا اوقات دوسروں کے ہتکندوں کا شکار ہونے کے نتیجے میں یہ تاریخ کی بہت بڑی سچائی ہے کہ نہ صرف یہ کہ میدان میں جماعتوں کی شکل میں تنظیموں تحریموں تحریقوں کی شکل میں فرقوں کی شکل میں مسلمان بٹے ہوئے بلکہ اس سے پہلے یہ اختلاف نظریاتی اختلاف کی شکل اختیار کر گیا دین کی تفسیر میں امان اور عقائد کی تشریح میں اختلاف آیا عبادت کے طریقے میں اختلاف آیا اخلاق اور اصول اور آداب کے اندر لوگوں کے اندر اونچ نیش آئی یوں سمجھئے کہ دین کے نام پر مسلمانوں کے اندر جو نظریاتی اور عملی اختلاف پیدا ہوا اس زمانے میں ان حالات میں پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی کے مطابق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلی امتوں کی طرح آپسی اختلاف کے نتیجے میں اس دین کو ختم نہیں کریں گے بلکہ ایک جماعت دین کی صحیح شکل لے کر ہمیشہ قائم رہے گی جب تک قیامت نہ آ جائے ایک ایسی جماعت ہر دور میں رہی جس نے دین کی اس اصلی شکل کو تھانے رکھا جو اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو دی تھی اور یہ جماعت بعد میں پیدا ہونے والے تمام فرقوں سے مختلف تھی اپنے عقائد میں اپنے نظریات میں اپنے حصول و آداب میں چاہے ایمان کی بات ہو اخلاق کی بات ہو عبادات کی بات ہو سیاست کی بات ہو اسلام کی اس صحیح شکل کا نام صلفیت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رحمان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو عطا کی یا صحابہ کے پاس چھوڑ کر آپ دنیا سے تشریف لے گئے میں اس نکتے کو آپ کے سامنے واضح کرنا اس لیے ضروری سمجھ رہا ہوں کہ جب تک یہ بنیاد ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی بعد کے دور کے خوارج کو صلفیوں سے الگ کیا جانے والا مسئلہ آپ کے سامنے واضح نہیں ہو پائے گا آپ جانتے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین موجود ہی تھے کہ صحابہ کی موجودگی میں خوارج وجود میں آئے خوارج میں ایک بھی صحابی نہیں تھا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین موجود ہی تھے کہ ایک اور فرقہ شیعہ کے نام پہ جو آگے چل کے روافض کہلائے وہ وجود میں آیا صحابہ میں سے کوئی رفض کی شکل کے تشیع یا شعیت میں نہیں گیا بات کے دور میں قدریہ وجود میں آئے اسمہ و صفات کے بعد میں اشائرہ ماتوریدیہ وجود میں آئے مختلف قسم کے جو فرقے وجود میں آئے صلفیت کا سیدھا سا مفہوم یہ ہے کہ دین کی تشریح میں تفسیر میں اس کو لینے اس کو سمجھنے اس پر عمل کرنے یا اس کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کسی بھی مرحلے میں صحابہ اکرام جس منحج پر تھے جس طریقے پر تھے جو نبی کی دی ہوئی دین کی صحیح شکل تھی جو کہ قیامت تک کامیابی کی زمانت ہے اس سے ہٹ کر جتنے بھی نظریات آئیں گے صلفیت تمام نظریات سے نکل کر بچ کر اسی منحج کے مطابق چلنے کا نام صلفیت ہے بھائیو اس وضاحت کے بعد جو بات میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب ہم صلفیت کہتے ہیں تو امت کے سامنے بھی اور دنیا والوں کے سامنے بھی ہمارا یہ پیغام ہوتا ہے کہ اسلام کی اچھی اور سچی شکل اسلام کی بے آمیز شکل اسلام کی وہ شکل جس میں تبدیلی نہیں آئی اسلام کی وہ شکل جو لوگوں کے افکار اور نظریات اور ان کی اپنے اجتہادات کے اثر سے محفوظ رہی اس شکل کو اگر اپنانا ہے تو پھر وہ صلفی دعوت ہی کے اندر میں ہیں تحریکیں ہیں ان کے اندر خیر بھی ہوگا ان کے اندر خوبیاں بھی ہوں گی لیکن اسلام کی صحیح شکل ہونے کی جو گارنٹی ہے وہ کسی اور منحج کے اندر اور کسی اور طریقے کے اندر نہیں مل سکتی یہ صلفیت کا سیدھا اور سادھا مفہوم ہے اس معنی میں ہمارا اپنا یہ ماننا ہے اور ہم دعوت دیتے ہیں ساری دنیا کو کہ وہ آئے اور اس حقیقت کو پرک کر دیکھے اپنے آپ دیکھے ہمارے دعوے سے زیادہ اس حقیقت کو خود آزما کر دیکھے کہ اسلام جو اللہ کے نبی عیسیٰ نے دیا تھا صلفیت اسی دین کی ترجمان ہے ایمان اور رقیدے میں عبادات میں اخلاق اور معاملات میں سیاست اور جہابانی کے اصول میں اپنے گھر کے لوگوں کے ساتھ معاملات میں حکمرانوں کے ساتھ معاملات میں یا غیر مسلموں کے ساتھ معاملات میں یا پھر مسلمانوں کے اندر ہی مختلف قسم کے جو گروہ بندیاں آگئی ہیں ان کے ساتھ معاملات میں سبھی معاملات کے اندر دین کی اس شکل کو اپنانا جو اللہ کے نبی نے دی تھی یہی ہمارے نظر میں صلفیت کا معنی ہے اور اسی کے ہم مبلغ ہیں اسی کے دائی ہیں اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ دین کا غلبہ بھی اسی سے ہوگا اور دنیا کے اندر امن و امان بھی اسی منحج سے قائم ہوگا اور مسلمانوں کے آپ اسی اختلاب بھی اسی سے ختم ہوگے اور دین کی صحیح شکل بھی آدمی کو اسی وقت ملے گی جب وہ اس نہج پہ کا عرصہ آجاتا ہے اکثر اور بیشتر عرب ممالک کے اندر یہ فرقے کی شکل میں ہے اور عرب ممالک سے ہٹ کر دویگر مقابلت میں ایک فکر اور نظریہ کے طور پر موجود ہیں جنہوں نے خوارج کے افکار کو اپنی فکر بنائی ہیں ان کے اصولوں کو اپنے اصول بنائے ہیں لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ خوارج کے ان افکار کے عالم بردار لوگوں کو لوگوں نے یا تو پہچانا نہیں ہے یا پھر پہچاننے کے باوجود یہ ظلم کر رہے ہیں کہ صلفی دعوت جو اسلام کی صحیح شکل تھی اسے خوارج کا ایک ایک ساتھ جوڑا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جدید دور کے اندر خارجیت کا جو فتنہ ہے جدید دور کے اندر خوارج کے جو اعمال ہیں خوارج کی جو حرکتیں ہیں اور خوارج کے جو کام ہیں یہ کام انجام دینے والے صلفی ہیں اور صلفی دور کی خارجیت ہے یہ بات مختلف علماءات مختلف مناسبتوں سے یہ وہ لوگ ہیں کہنے والے جن کے سامنے دنیا جن کی قدر کرتی ہے جن کے اپنی ایک شناخت اور ایک حیثیت ہے میں آپ کے سامنے چند حوالے نقل کروں آپ دیکھیں یہ مسئلہ کتنا خطرناک ہے کس کس نے صلفی کو خارجیت کا نام دیا میں ان کے کچھ حوالے آپ کے سامنے نقل کرنا چاہتا ہوں دائش جن کا ابھی آپ نے تذکرہ سنا یہ جب وجود میں آئے سب سے پہلے جس دن انہوں نے گزشتہ رمضان 1435 ہجری کے رمضان کی ابتدا ہوئی 29 جون 2014 کی تاریخ تھی دائش نے اپنی خلافت کا اعلان کیا ان کے افکار و نظریات پہ بات آپ نے سنی اور آپ نے یہ بات سنی کہ یہ سلفی تنظیم نہیں ہے اپنے افکار و نظریات میں خوارج کے منحج پر ہے خوارج کے اصولوں پر ہے لیکن جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ابو بکر بغدادی نے خلافت کا اعلان کیا دوسرے دن جیسے ہی خبر پہنچی ابو بکر بغدادی ایک نیا نام تھا ہم نے انٹرنیٹ کھول کے دیکھا دیکھیں یہ کون شخصیت ہے وکی پیڈیا میں یہ بات لکھی گئی ابو بکر بغدادی کے تعارف میں کہا اس آدمی یہ اس کا مذہب اسلام ہے اور اسلام کے اندر اس کا اپنا فرقہ یا جماعت سلفی ہے ابو بکر بغدادی سلفی ہیں اور آج بھی آپ یہ دیکھیں نوٹ کر رہا ہوں نماز اثر کے بعد تک بھی یہ بات تھی اگر باقی رہے تو رہے بدلے تو بدلے لیکن دائش کون ہے اگر آپ جا کر دیکھیں یہ بات لکھی گئی ہے حرکت ایک ایسی تنظیم ہے جو سلفی ہے اور جہادی ہے یہاں دو باتیں میں بتانا چاہوں گا پہلی بات دائش خوارج کے نظریات کے حامل ہیں لیکن انہیں سلفی کہہ کر سلفی دعوت کو نشانہ بنایا گیا دوسری طرف سلفی یا جہادی کہہ کر یہ پیغام بھی دینے کی کوشش کی گئی کہ ان تنظیموں سے ہٹ کر باقی جو سلفی ہیں وہ جہاد کو گویا مانتے نہیں ہیں جہاد کے وہ قائن نہیں ہیں یہ تاثر بھی دنیا کے سامنے دیا گیا لیکن جو بات کم از کم سمجھ میں آئی وہ یہ کہ دائش کو سلفی قرار دیا گیا ایک حوالہ دوسرا حوالہ جون دو ہزار پندرہ ابھی پچھلے مہینے کی میں بات کر رہا ہوں دو مہینے پہلے کی چھبیس جون دو ہزار پندرہ کو تیونس کی حکومت نے یہ اعلان کیا کہ ہم ایسی اسی مسجدوں پر پابندی لگا رہے ہیں جہاں سے دہشت گردی یا پھر ایسے نظریات کو فروغ دیا جا رہا ہے جو اس قسم کے حادثات کا سبب بن رہے ہیں یہ تو حکومت نے اپنی کاروائی کی لیکن جو میڈیا میں بات آئی وہ یہ بات تھی کہ یہ اسی کی اسی مسجدیں سلفیوں کی تھی اس طرح انڈیریک یہ بات کہی گئی کہ یہ سلفی ہی ہیں جو یہ تفجیر بمبلاس وغیرہ کے کلچر کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں اگلا مرحل آپ سنیں تاریخ چار اپریل دو ہزار پندرہ کی جامعہ اظر جو بین الاقوام سطح پر مسلمانوں کی سب سے بڑی یونیورسٹی سمجھی جاتی ہے وہاں کہ شیق اظر احمد طیب نے چار اپریل کو طلبہ کی ایک میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی اور یہ بات ریکارڈ میں موجود ہے کہا کہ جدید دور میں جو خوارج ہیں وہ سلفی ہی ہیں جو خوارج بن کر دنیا میں فتنہ مچائے ہوئے شیخ اظر کے عہدے پہ بیٹھ کر اتنا خطرناک الزام سلفی دعوت پہ لگایا گیا کہا گیا کہ یہ سلفی ہیں جو جدید دور کے اندر خوارج بنے پھرتے ہیں اور یہ صرف شیخ اظر کی بات ہی نہیں ہے انہی دنوں میں پچھلے دنوں میں یہ منظر بھی آپ نے دیکھا یہ بات سنی کہ مصری وزارت الاوقاف نے مصری وزارت الاوقاف نے نکالا جائے محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ کے لیٹریچر کو نکالا جائے ابن باز ابن حسیم رحمہ اللہ جمعان کے لیٹریچر کو نکالا جائے اس لیے کہ یہی اس دہشت گردی کے ذمہ دار ہیں خوارج انہی کی کتابوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں خوارج کی فکر انہی سے بن رہی ہے یہ مصری ایک خبر آئی اب وہ جلایا کہ نہیں جلایا یہ بات آپ کی ہے میڈیا کی آپ تحقیق کرتے نہیں لیکن خبر یہ آئی کہ اس مسئلے کے لیے اس آدمی کو جلانے کے لیے دائش نے ابن تیمیہ کی ایک عبارت کا حوالہ دیا اس کے فوری بات میڈیا میں یہ بھی خبر آئی کہ اردن ابن تیمیہ اور سلفیوں کی کتاب پر پابندی لگانے کا ارادہ کر رہا ہے اور یہ بات صرف بین الاقوام سطح پہ نہیں خود ہمارے اپنے ملک کے اندر بھی ایک منظر ہم نے ایسا ہی دیکھا 6 اپریل 6 اپریل 2015 6 اپریل کو ہندوستان کے ایک مخصوص طبقے کے 11 لیڈر 11 علماء کہیے یا 11 نمائین دے اس وقت کہ ہمارے اپنے ملک کے وزیر اعظم سے ملتے ہیں اور ملنے کے بعد وہ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہابی آئیڈیالوجی جو کہ بین الاقوامی طور پر دہشتگردی پھیلا رہی ہے یہاں بھی وہ شباب کو نوجوانوں کو ٹارگٹ کر رہی ہے کو بھی ان کے اثر سے بچایا جائے اور دہشتگردی کے اس فتنے کا بھی صد باب کیا جائے بات کیا ہوئی میں نے یہ حوالے آپ کے سامنے بڑی تیزی کے ساتھ دیئے یہ بتانے کے لیے کہ یا تو جانتے بوجتے یا پھر انجانے میں بات کیا ہے یا تو کرنے والے جانے یا میرا اور آپ کرب جانے کہ ان کی نیت کیا ہے یہ بہت بڑا الزام ہے کہ سلفی دعوت کو خارجیت کا نام دیا جا رہا ہے خارجیت کا علمبردار قرار دیا جا رہا ہے دنیا میں جو خون خرابہ ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار ٹہرایا جا رہا ہے خارجیت میں کوئی تقریر نہیں کر رہا میں آپ کو اس سٹیج سے دعوت دیتا ہو کہ آنکھیں بند کے نہ چلا کرو اپنے کان کھلے رکھو اپنی آنکھوں سے دیکھا کرو لیکن اس سے کہیں زیادہ اپنے دماغ کو بے حاضر رکھا کرو یہ ذہنی غلامی کی درجے کی ہے دنیا اس دعوت کو خارجیت کا نام دے دیا بھائیو میرے پاس جتنا کچھ وقت رہ گیا ہے اس وقت میں میں آپ کے سامنے کچھ بنیادی باتیں رکھنا چاہتا ہوں ان باتوں کو آپ اپنے دل و دماغ میں بٹھا کر رکھیں یہی سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ خارجیت الگ ہے سلفیت الگ ہے جدید دور کے جو خوارج ہیں ان کا سلفیوں سے سلفی دعوت سے یا سلفی علماء سے سلفی منحج سے بظاہر تعلق نظر آتا ہو تو آپ کی یہ کوتہ چشمی ہے ورنہ حقیقت میں اصول اور مبادی کی روشنی میں نظریات کی واقعی تحقیق کی روشنی کہ میں آپ کے سامنے خوارج اور سلفیوں کا مکمل تجزیہ کرتا جاؤں لیکن جو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں مجھے اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ اگر یہ باتیں آپ نے صاف دلی کے ساتھ انصاف کے ساتھ سنی اپنے دل و دماغ میں بٹھائیں تو یہ باتیں سلفیوں اور خارجیوں کے فرق کو سمجھنے کے لئے بھی ادن اللہ کافی ہو جائیں گی حاضرین اگرامی سب سے پہلی بات جو میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ سلفی خارجی نہیں ہے اس کی سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ ہم نے کیا بتایا آپ کے سامنے سلفیت دین کی وہ شکل کا نام ہے جو شکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی اتا کی تھی یا دین کی وہ تفسیر ہے جو صحابہ کے پاس تھی اور خوارج صحابہ کے منحج سے اختلاف رکھنے والے لوگ آج اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری سلفی دعوت کا مطلب صحابہ کے منحج کی طرف آنا ہے تو ہماری دعوت کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ خوارج کے منحج سے انحراف کرنا ہی سلفیت ہے خوارج کے منحج سے برات کرنا یا سلفیت کے لیے لازمی ہے جو خوارج کے منحج سے اتفاق کرے ہندر دی رکھے یا کچھ مسائل میں موافقت کرے کچھ میں اختلاف کرے وہ سلفیوں کے منحج پہ نہیں چھے جائے کہ وہ سلفیوں کی نمائندگی کرے یہ بات اتنی واضح ہے ہم نے کہا جب خوارج کا ذکر ابتدائی زمانے کا ہم کرتے ہیں ہمارا ایمان یہ ہے کہ خوارج میں ایک بھی صحابی نہیں تھے صحابہ میں سے ایک بھی خوارج میں نہیں تھے اور جب ہم یہ کہتے کہ ہماری دعوت صحابہ کے منحج کی دعوت ہے تو دوسرے الفاظ میں یہ ہے کہ خوارج ان کے منحج ان کے طریقے ان کے اصول ان کے نظریات ان کے اصول مبادی ان کے حرکات ان کے عادت ان کی سمات ان کی خصوصیات ان کی تمام باتوں سے ہماری موضوع کی مناسبت سے پھر یہ دہرانا چاہتے سلف کہنے پہ اسرار ہمارا اسی لیے ہے ہم یہ بتانا چاہتے ہم اس اسلام کے علم بردار ہیں جو اسلام خوارج کا نہیں ہے جو اسلام شیعہ کا نہیں ہے جو مرجعہ کا نہیں جو اشائرہ کا نہیں ہے وہ اسلام ہمارا ہے جو اسلام سے جوڑا جا سکتا ہے یہ پہلی بات ہے دوسری بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس بات کی وضاحت کے لیے کہ کیسے سلفی آج کی دہشت گردی سے بری ہیں بھائیو آپ اور میں یہ بات جانتے ہیں کہ جدید دور کے اندر غیر مسلموں نے اسلام کو نشانہ بنایا کہ اسلام دہشت گردی پھیلاتا ہے ساری امت مسلمہ اس پر متفق ہیں بلکہ اختلاف کے باوجود پورے اتفاق کے ساتھ اس کا اعلان کرتی آئی ہے کہ دہشت گردی اور دہشت گردی کی تمام قسم کی صورتوں سے اسلام بری ہے کچھ مسلمان اگر کر رہے ہیں تو مسلمان اپنے عمال کے ذمہ دار ہوں گے اسلام اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا یہ بات ہر جگہ کہی جاتی ہر اسٹیج سے کہی جا رہی ہے ہر جماعت کہہ رہی ہے ہر تحریک کر رہی ہے اور یہی سے سلفیت کی دہشت گردی سے براد سمجھ میں آنی چاہیئے کیوں اس لئے کہ ہم تھا تو اس کا مطلب یہ ہوا سلفیت اسی دعوت کا نام ہے تو سلفیت بھی ان تمام قسم کی دہشت گردی کے انصامات سے بڑی ہے یہ کیسا مسئلہ ہے ایک طرف تو اسلام کے نام پہ صحابہ کے منحج کی برات کا آپ خود اعلان کریں اور اسی منحج کو سلفیت کا نام دیں کہ ناقص مطالعہ یا صحیح تجزیہ نہ کرنے کی صلاحیت نہ ہونے کا نتیجہ ہے سلفیت اس وجہ سے بھی بری ہیں حضی میں آپ کے سامنے زیادہ وقت نہیں رہ سکتا اس لیے کچھ اور باتیں آپ کے سامنے اس حوالے سے بھی رکھنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ سلفیت کیا حضرت علی نے خواریز کے خلاف جنگ کی جنگ کرنے سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جا کر ان کے سامنے خجت قائم کرو انہیں سمجھاؤ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے خواریز کے جو سامنے ان کے سامنے قرآن اترا یہ کیا بات ہے کہ ان انسار اور محاجر صحابہ میں سے ایک بھی صحابی تمہارے درمیان میں نہیں دیکھتا ہوں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے خواریز کے لیے ایک دلیل کے طور پہ اسے استعمال کیا تھا اب اسی اصول کو لاکر ایک اہم مسئلہ آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں اس فکر کے آنے سے پہلے خواریز کی اس فکر کے آنے سے پہلے یہ بمبلاس کی یہ دنیا آنے سے پہلے صنفی دعوت کے علماء پورے کے جانے مانے تھے صنفی علماء پورے کے جانے مانے تھے حضرت ابن عباس نے پوچھا تھا کہ صحابہ میں سے ایک بھی کیا خواریز میں نظر آتا ہے یہ ہمارا سوال اس دنیا سے ہے کہ کوئی ہمیں بتائے کہ ان خواریز کے اندر جدید دور کے خواریز کے اندر صنفی علماء میں سے کیا جانے مانے علماء میں سے ایک بھی علماء آپ کو نظر آتا ہے اس دعوت کے علم بردار صنفی علماء ہے جذباتی موجوان نہیں ہیں آپ اس حصول کو یاد کر رکھو حضرت ابن اب باس نے کہا تھا کہ تمہارے اندر انصار مہاجرین میں سے ایک صحابی نہیں دیکھتا ہم یہ پیغام دنیا کو دینا چاہتے صنفی علماء جانے مانے ہیں یہ فتنہ آنے سے پہلے جانے مانے تھے آنے کے بعد کہ ایک بھی صنفی علم ایسا ہے جس کا واقعی معنی میں اعتبار تھا جو صنفیت کا ترجمان سمجھا جاتا تھا کہ ایسا کوئی علم ان کے درمیان آپ کو نظر آتا ہے اور نہیں نظر آئے گا اور اگر نظر نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صنفی ذمہ داری سے بری ہیں جیسے صحابہ خوارش کے منحج سے بری تھے صنفی علماء صنفی دعوت جدید دور کے خوارش کے نظریات اور افکار سے بری ہے یہ اگلا ایک مسئلہ ہے اتنا ہی نہیں بلکہ میں آپ کے سامنے ایک بات حقہ میں ایک دور کی بات ہے مسئلہ میں جا کے بلاسٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کے آپ یہ جو تنظیمیں ہیں یہ تنظیمیں تنظیم کے حیثیت سے بعد میں وجود میں آئیں ابتداء ان کی نظریاتی شکل میں ہوئی آپ یہ بات یاد رکھنا جب یہ خوارش کا فتنہ یا پھر خوارش کی یہ فکر ابھی نظریاتی مرحلے میں تھی یہ یاد رکھنا سلف علماء ہی تھے جنہوں نے اس کا تطبع سب سے پہلے کیا تھا اس کا رد سب سے پہلے سلف علماء نے کیا تھا خوارش ابھی فرقوں کی شکل میں ان گروہوں کی شکل میں ان تنظیموں کی شکل میں آئے نہیں تھے کہ سلف علماء نے نظریاتی بنیادوں پر ابتدائی سلام کی نکیر کی میں نام لینا چاہوں گا شیخ امان جان رحمت اللہ علی کا جنہوں نے عرب دنیا کے اندر سب سے پہلے خواریز کی اس فکر کی طرف نشان دہی کرنی شروع کی میں نام لینا چاہوں گا شیخ ربی بن حدی حفظ اللہ کا جنہوں نے اس فکر کا تطبع کیا میں نام لینا چاہوں گا شیخ صالح فوزان حفظ اللہ کا جنہوں نے پہلے بھی کیا اور آج بھی لگے ہوئے ہیں اور برابر اس فکر کی تردید کرتے چلے آئے ہیں یہ سلف علماء ہیں جنہوں نے سلفیت کی نمائن دگی کی ہے اور انہوں نے نظریاتی بنیادوں پر جب ابھی یہ وجود میں نہیں آئی تھی اس وقت سے ان کی تردید کی ہے اور آپ کہتے ہیں یہ خواری سلفی یہ انصاف ہے یہ دنیا کا کام سا حصول ہے اور بات یہی تک نہیں پہنچ تھی دائش نے 39 جون کو جب خلافت کا اعلان کیا خلافت کا اعلان کیا وقت کے معتبر سلفی علماء نے فورا ہی اس کے بارے میں اپنا بیان جاری کیا کیوں اس لیے کہ جب دائش نے اپنی خلافت کا اعلان کیا ایک مدت تک لوگوں کو یہ نہیں سمجھ میں آرہ تھا یہ کون ہیں خلافت واقعی خلافت ہے یا کوئی اور چیز ہے لوگ حیران اور پریشان تھے لیکن سلفی علماء ان افراد کا پہلے سے تطبع کرتے آرہے تھے ان کا پیشہ کرتے آرہے تھے ان کے افکار کی تردید کرتے آرہے تھے آج خلافت کا اعلان ہوتا ہے دوسرے دن مسجد نبوی میں شیخ صحیح سہیمی رحمت شیخ صالح صحیح صحیح حفیظ اللہ درس دے رہے ہیں سوال کرنے والا سوال کرتا کہ شیخ اسلامی خلافت قائم ہوئی ہے آپ کیا کہتے ہیں میرے بھائیو دیکھو جا کر سلف علماء نے کوئی لگ لپیٹ کے بغیر دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ آج نہیں آج سے اسی سال سے ہم اس فکر کو جانتے شیخ صحیح حفظ اللہ نے کہا اسی سال سے ہم ان کو جانتے ہیں شخصیتیں بدلتی رہی ہیں نام بدلتے رہے ہیں اور آج خلافت کا اعلان ہوا کوئی نئی چیز نہیں ہے اور اسی خدوسی خطاب دوسری جواب کے اندر شیخ اخوان اے بھائیو یہ خالص خوارج کی فکر کے علم بردار لوگ ہیں ان سے بچو یہ شیخ صالح صحیح حفظ اللہ نے مزید نبوی میں درست دیتے ہوئے کہا سلف دنیا کے معتبر علم دین بلکہ مرجع کہیں شیخ عبد محسن عبد حفظ اللہ شیخ انہوں نے خوارج ان ودائش کے متعلق باقعدہ ایک نہیں دو دو مرتبہ تفصیلی فتوہ جاری کیا ان کی حقیقت کو واضح کیا ساری دنیا کو بتھایا کہ لوگوں یہ سلفی تو دور کی بات ہے اسلام کے حق میں خیرقہ لوگ نہیں اسلام کے حق میں خیرقہ لوگ نہیں ان سے اسلام کا بھلا ہونے والا نہیں ہے یہ بات سلفی علمہ نے کہی ہے اتنی واضح بات اتنا واضح پیغام دینے کے بعد بھی لوگ کہیں کہ خوارج سلفی ہوں کی شکل ہے اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے بلکہ اس سے آگے بر کر میں آپ کے سامنے بتانا چاہوں گا آپ تو آپ دنیا کیا کہتی ہے اس سے آگے بر کر خود دائش کے لوگوں سے پوچھیں خوارج سے پوچھیں انہوں نے سب سے زیادہ کسو نشانہ بنایا خوارج کی فکر رکھنے والوں نے سب سے زیادہ نشانہ بنایا ہے سلفی علماء کو نشانہ بنایا ان کو غلط غلط الزام دیئے کہ یہ حکومت کے پکو ہیں حکومت کے پیسوں پہ ان کے پائٹو ہیں یہ سب سے پہلے ہم لو سال فوزان کو زبا کر کے اللہ کے پاس تقرر حاصل کریں گے سلفی علماء ان کے نشانے پہ اور دنیا ہمیں انظام دے کہ آج کے خواری سلفی اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے اور اگر لفظ کہوں سخت لگے تو نظر انباز کر دینا اس سے بڑی مسئلہ اور بتانا چاہتا ہوں دیکھیں اس وقت دنیا کے اندر خواری کی فکر کے نتیجے میں جو انتشار بدامانی بم بلاسٹ کا کلچر پیدا ہے اس میں ایک فتوے کا بہت زیادہ عمل دخل ہے وہ فتوہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو مار لے جسے ہم خود کش بمبار کہتے ہیں خود کش بمبار کہتے ہیں اپنے آپ کو بلاسٹ کرنے لے والا ایسا آدمی ہی جا کر آج آپ دیکھیں اکثر جو کاروائیاں ہو رہی چاہے مسجدوں میں بازاروں میں کسی اور علاقے میں خود کو بم سے اڑانے کا کلچر ہی اس فکر کا سب سے کارگر ہتھیار بنا ہوا ہے لیکن کہ آپ جانتے ہیں اس حقیقت کو کہ جب یہ مسئلہ چھڑا کہ کیا آدمی دشمن کو نقصان پہنچانے کے لئے خود کو بلاسٹ کر سکتا ہے سلف علماء میں سے ایک بھی معتبر بڑے علماء میں سے ایک بھی ایسے نہیں ہیں جنہوں نے یہ فتوہ دیا ہو کہ یہ خود کشی نہیں یہ شہادت ہے یہ فتوہ دینے والے سلف علماء نہیں تھے یہ فتوہ کس نہیں دیا ایسے خود کو بلاسٹ کرنے کو شہادت کس نے قرار دیا آپ جا کر تلاش کرنا وہ تمظیمیں وہ تحریکیں وہ جماعتیں جنہوں نے سیاسی اٹھکڑ پچھار کو سیاسی مقاصد کو اپنی زندگی کا حدب بنایا ہے سیاست ہی کوئی سلام بنایا ہوا انہوں نے ان کی موافقت کی وہ اس کے ذمہ دار ہوں گے ورنہ سلف علماء میں سے کسی عالم نے اس فتوہ کی تائید نہیں کی سمجھ یہ بات کہی کہ یہ طریقہ اسلامی شریعت کی نظر میں ناجائز ہے کہ کوئی آدمی خود کو بلاس اور میں بتانا چاہوں گا آج اس فتوے کو لے کر حضرت ابن سیرین رحمت اللہ کا اثر یاد آتا ہے مسئلہ اثر ہے کہتے ہیں حاجت الفطرہ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَتُ عَشَرَتُ آلَاف فَلَمْ يَخْضَعْ لَهَا حضرت علی رضی اللہ حُتَلَانُ کے زمانے میں حضرت معاویہ اور علی رضی اللہ حُتَلَانُ کے درمیان اختلاف ہوا اور باقیدہ جنگ ہوئی ایک فتنہ تھا جس میں مسلمانوں کو آزمائیا گیا عمر سیرین کہتے ہیں جب فتنہ بڑھکا ایک ہزار سے زیادہ دس ہزار سے زیادہ صحابہ موجود تھے جب فتنہ بڑھکا دس ہزار سے زیادہ صحابہ موجود تھے لیکن اس فتنے کا شکار ان میں سے سو صحابہ بھی نہیں ہوئے سو صحابہ بھی اس کی تائید میں نہیں گئے بلکہ ابن سیرین نے لکھا ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد جو ہمیں مل سکتی ہے کہ صحابہ انوال ہوئے ان مسائل میں یا ان فتنوں میں داخل ہوئے تو زیادہ سے زیادہ تیس کی تعداد ہمیں مل سکتی ہے لم یبنو وہ صلافین تیس کو بھی نہیں پہنچے دنیا والوں ہماری دعوت یہ ہے کہ سلفی علماء سلفی دعوت کے ترجمان ہیں بتاؤ آج اس خارجی فکر کے ترجمانی کرنے والوں میں کتنی آپ کو ملتے ہیں چاہے میں صادق نہیں آتی فتنے کے دور میں دس ہزار صحابہ میں سے تیس بھی شریک نہیں ہوئے آج کے دور میں سلفی علماء کی اتنی لمبی فہریس میں برائے نام دو چار بھی نام آپ نہیں پیش کر سکتے جو خوارج کی تعیید کرتے ہوں ہاں ایسے لوگ ضرور ہوئے جنہوں نے خود کو سلفی کہا لیکن خوارج کے حصولوں پہ چلے خوارج کے نظریات پہ چلے لیکن یہ وہ لوگ تھے جن کا سلفی دنیا کے اندر اعتبار نہیں تھا سلفی دنیا کے اندر ان کے حصولوں کی وجہ سے پہلے ہی سے مشتبہ شخصیت کے حصے سے اس وجہ سے ان کو آپ سلفی دعوت کا ترجمان نہیں کر سکتے اور میں بتانا چاہوں گا یہ مسئلہ صرف یہاں تک ہی نہیں یہاں تک ہی نہیں بلکہ جب سے یہ مسائل پیدا ہوئے ہیں جب سعودی عرب میں بلاسٹ نہیں ہوا تھا جب عرب دنیا میں بلاسٹ ابھی نہیں ہوئے تھے عرب یورپ میں یورپی ممالک میں ہو رہے تھے دوسرے علاقوں میں ہو رہے تھے اس وقت سے سلفی علماء نے برابر اپنے فتاہوہ کے اندر میں نام لیتا جاؤں فہریز بہت لمبی لیکن ایک جانے بات بتا رہا ہوں کہ سلفی علماء نے باقاعدہ ان تمام قسم کے بلاسٹ کی مضمت کی ہے ان کی برائی کی ہے آپ کیسے ان سلفی علماء کو اس سلفی دعوت کو لے جا کر خوالج کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں اور میں بات کرنا چاہوں گا خود ہمارے اپنے ملک ہندوستان کی بھی ہندوستان میں بھی سنو دہشتگردی کی بات ہو یا دائش کے فتنے کی بات ہو تاریخ اس پر گواں رہے گی کہ دہشتگردی کے خلاف ہندوستان کے اندر فتوہ جاری کرنے والی سب سے پہلی کوئی تمزین تھی وہ مرکزی جمعیت علیہ حدیث تھی مرکزی جمعیت علیہ حدیث ہند نے 18 مارچ 2006 کو مرکزی جمعیت علیہ حدیث نے تمام قسم کی دہشتگردی کی صورتوں کی نظمت کرتے ہوئے فتوہ جاری کیا تھا اور میں بتاؤں آج اس مسلمانوں نے جمعیت علماء یک بڑی تنظیم کی حصیت سے مسلمانوں کی نمائندگی کرنے والی نظر آتی ہے آپ تاریخی یاد رکھیں جمعیت علماء نے جب دہشتگردی کے خلاف اعلان کیا جب ایتہ دہشتگردی کے خلاف محا سنبھالنے کی بات کی اس سے بھی پورے دو سال پہلے مرکزی جمعیت علماء اعلان نے دہشتگردی کی مذہب مت کی اور اتنا ہی نہیں دائش کے خلاف بھی دائش کے فتنے کے خلاف بھی مرکزی جمعیت علماء اندوستان کی وہ پہلی تنظیم ہے جس نے باقعدہ طور پر علماء کا فتوہ جاری کیا اور آج اگر آپ نے اگزیمیشن دیکھا ہو اگزیمیشن میں اس فتوے کو ڈسپلے بھی کیا گیا دکھایا بھی گیا ہے میں تاریخ کے ساتھ بتانا چاہوں گا اسی سال کی دو ہزار سن دو ہزار پندرہ کی پندرہ فروری کو مرکزی جمعیت علیہ دیس کی زیر نگرانی علماء کی ایک کمیٹی نے باقعدہ فتوہ جاری کر کے دائش کو لی ایک دائش کو ایک فتنہ امت کے حق میں انسانیت کے حق میں فتنے کی ایسی ایس سے باقعدہ طور پر فتوہ جاری کر کے متعارف کروایا ہم اتنے وازم موقف رکھیں اور دنیا والے پھر بھی دہشت زرد ہمیں کہیں ہمیں بھی خوارج کہیں خوارج سے لے جا کر جوڑیں اس سے بڑی نائنصافی کیا ہو سکتی ہے میرے بھائیوں میں بات آگے لے کر جاتا ہوں آپ کے سامنے یہ بھی بتانا چاہوں گا یاد رکھیں اگر آپ واقعی معلومے سلفی اور خوارج کا فرق جاننا چاہتے ہیں تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں خوارج کے اصول پڑیں سلفیوں کا ان اصولوں کے بارے میں موقف کیا ہے جاننے کی کوشش کریں بڑی تیزی کے ساتھ دو چار اصول آپ کے ساتھ میں ذکر کرنا چاہوں گا خوارج حاکمیت اور حکومت کو ہی اپنی زندگی کا مقصد بنا کر جیتے ہیں سلفی دعوت حاکمیت اور حکومت سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی توحید خاص طور پہ تولید علوہیت کو سب سے مرکزی نکتے کی حیثیت سے دیکھتی ہے یہ بنیادی نکتہ ہے اور اسی کی فروعات کی شگل میں یہ بھی مسئلہ دیکھیں کہ جہاں بھی خوارج ہوں گے یا خوارج کی فکر کے علم بردار ہوں گے ان کی تحریروں کا ان کی تقریروں کا ان کی مجلسوں کا ان کی گفتگو کا اکثر و بیشتر یا ہمیشہ محور مسلمان حکمران مسلم حکمرانوں کی خامیاں کوتہیاں ہوں گی سلفیوں کا اس کے مقابلے میں منحج یہ ہے اور یہ منحج ہم نے یہی وہ ہے یہاں وہاں سنی صحیح مسلم کے کتاب العمارہ کو پر کر دیکھو سلفیوں کی اس منحج کی پوری حقانیت سمجھ میں آئے گی سلفیوں نے یہ بات سمجھی ہے کہ حکمرانوں کی غلطیوں کے ساتھ کی سب ان کی جو غلطیاں ہیں ان سے اپنے آپ کی براد کا اعلان کرو لیکن جب تک حکمران مسلمان ہیں جب تک مسلمان حکمران ہیں اس کے خلاف بغاوت کی بات کرنا منحج کے اعتبار سے غلط رخ ہے خواری بغاوت کے انمبردار ہیں اور سلفی جب تک مسلمان حکمران ہیں اگر وہ غلط ہے تو اس کی غلطیوں سے براد کریں گے لیکن اس کے خلاف بغاوت کی دعوت نہیں دیں گے یہ سلفیوں کے ایک بنیادی اصول ہے اسی بنیادی اصول کے نتیجے میں آپ دیکھیں امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ کو تین تین خلیفہ مارتے ہیں یہ غلط مسئلہ منوالے کے لیے خلق قرآن کے مسئلے میں امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ کو مارتے ہیں حکمران غلط ہیں خلق قرآن جیسے حظیم مسئلے میں مبتلا اتنے بڑے فتنے کا شکار لیکن امام احمد نے کبھی بغاوت کی دعوت نہیں دی بلکہ امام احمد نے یہ بات کہی ہے اگر میرے مجھے پتا چل جائے کہ اللہ تعالیٰ میری صرف ایک ہی دعا قبول کریں گے اگر مجھے پتا چل جائے اللہ میری ایک ہی دعا قبول کریں گے تو میں وہ دعا میرے اپنے حکمران کے سلسلے میں کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اسے صدھار دے اس لیے کہ وہ صدھر گیا تو امت کا بھلا ہو جائے گا بھائیوں سلفیوں کا یہ وازن منحجی فرق ہے خوارج حکمران اور حکومت کے عیوب کی تلاش میں رہتے ہیں اور صنفی منحج اصل توہی اتباع سنت اور لوگوں کی اسنا اور اس کے ساتھ ساتھ حکمران کو نصیحت کرنا اور نصیحت نمبروں پہ کھڑے ہو کر عوام کے سام عوام کو بھرکانے کے انداز میں نہیں نصیحت اس تک صحیح تغام پہنچانے کی شکل میں کرنا یہ صنفی منحج کا بنیادی فرق ہے صنفی منحج کا اور خوارج کا ایک فرق آپ یہ بھی دیکھیں کہ خوارج تکفیر کے علم بردار ہیں وہ مسلمانوں کو ایسے مسائل میں جن مسائل سے کفر کا حکم لازم نہیں آتا ان مسائل کو بنیاد بنا کر کافر قرار دیتے ہیں جبکہ صنفی تکفیر کے مسئلے میں خوارج سے بنیادی طور پر اختلاف رکھتے ہیں خوارج اور صنفیوں کے درمیان جن بنیادی مسائل میں اختلاف ہیں ان میں سے ایک مسئلہ تکفیر کا مسئلہ کسی مسلمان کو کافر کہے اسلام سے باہر نکال دینے کا مسئلہ اور اسی مسئلے سے جڑا ہوا یہ مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ تمام لوگوں کو جو ان کی فکر کے ماننے والے نہ ہو وہ کافر سمجھتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ان کے خون کو حلال سمجھتے ہیں اور اسی کے نتیجے میں پیر نبی سعسل نے کہا کافروں کو چھوڑ گی مسلمانوں کو قتل کیا کرتے ہیں جہاد کے لئے خلفہ بھیجا کرتے تھے ہدایت یہ دیتے تھے کہ دیکھو تم جن مشرقوں سے یہود و نصارہ سے لڑنے جا رہے ہو ان کے مذہبی رہنمہ ان کی عبادتگاہوں میں بیٹھ کر عبادت کر رہے ہوں گے تم لڑنے والوں سے لڑنا وہ مذہبی رہنمہ جو عبادتگاہوں میں بیٹھے ہیں ان سے تارس مت کرنا انہیں چھڑ چھار مت کرنا ان کو ان کے حال پر چھوڑ دینا یہ خلفہ کی وسیعت ہوتی تھی جہاد میں جانے والوں کے لئے سلفی اس منعج کے انمبردار ہیں جو میدان میں آئے باقیدہ اسلامی شرائط کے مطابق جہاد بھی ہو رہا ہو تو جب میدان میں آتا اس سے لڑتے ہیں مندروں میں بیٹھے ہوئے چرچ اور گریہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو جا کے مارنے کو جائز نہیں سمجھتے اور آج کے خواری مندر تو مندر مسجھ میں آکے بلاس کرنے کو حلال سمجھتے ہیں بلکہ جلت کو جانے کا راستہ سمجھتے ہیں اس واضح فرق کے باوجود خواری اور صلفیت کو ایک کیسے کیا جا سکتا ہے میرے بھائیو میں میری حصولوں پہ اگر آپ کو بتاتا جاؤں آپ دیکھتی جائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواری کی صفت بیان فرمائے کہا خدفہ الاسنان صفحہ الاحنان اللہ کے نبی نے کہا خواری جو ہوں گے کم عمر نوجوان ہوں گے کم سمجھ نوجوان ہوں گے اور آپ یہ دیکھیں خواری جہاں بھی آئیں گے اس میں جذباتی قسم کے نوجوان ہوں گے یا ایسے لوگ ہوں گے جو نپختہ کار ہوں گے لیکن صلفی دعوت میں ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے صلفی دعوت نے نوجوانوں کے ہاتھ میں زنامے کار دینے کی دعوت کبھی نہیں دی صلفی دعوت ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ زنامے کار ہمیشہ وقت کے علماء کے ہاتھ میں یا وقت کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں ہونی چاہیے نوجوانوں علماء کے ساتھ مل کر چلا کریں یہ صلفی دعوت کا ایک واضح مسئلہ ہے جو خواری سے صلفی دعوت کو منتاز کرتا ہے یہ خواری کا منحج ہے اور اتنا ہی نہیں ایک اور فرق یہ بھی بتاؤں اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا يَقْرَعُوا مَا الْقُرْعَانِ لَا يُجَاہِزُ حَنَا جِرَهُم وہ قرآن پڑھیں گے لیکن یہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا مطلب یہ کہ وہ قرآن پڑھیں گے ضرور لیکن دین کو سمجھنے والے نہیں ہوں گے لیکن ان کے مقابلے میں يَقُونُوا مِنْ خَيْرِ قَوْنِ الْبَرِيَّةِ لوگوں میں سب سے اچھی بات کرنے والے ہوں گے خواری جی لوگوں میں سب سے اچھی بات کرنے والے ہوں گے اور اجھنا ہی نہیں تم اپنی نمازوں کو صحابہ سے کہا تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے حقیر اور معمولی سمجھو گے مطلب کیا ہوا بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواری جیے صفت بتائی ہے کہ دعوے نعرے اور باتیں بڑی اچھی کریں گے جیسے حضرت علی نے کہا اِنِن حُکْمُ اِلَّا لِلَّا خَوارِجِ نَعْرَا دِیَا کہ حاکمیت صرف اللہ کی ہونی چاہیے حضرت علی نے کہا بات صحیح ہے نیت غلط ہے اسی حصول کے مطابق باتیں بڑی اچھی اچھی کریں گے اور شخصیتیں بھی دیکھنے میں بڑی دیندار ہوں گی اللہ کے نبی نے کہا کہ اتنے کہ صحابہ اپنی عبادتوں کو ان کی عبادتوں کے سامنے معمولی سمجھیں گے لیکن اصل فرق کیا ہوگا وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن کی سمجھ ان کے پاس نہیں ہوگی مطلب یہ کہ دعوے بھی بڑے ہوں گے اچھا نظر آئے گا لیکن خوارج کی سب سے دنیا بھی کمزوری یہ ہوگی کہ ان کی علمی دنیا بھی کمزور ہوں گی علمہ سے ان کا رشتہ نہیں ہوگا علمہ سے ان کا رابطہ نہیں ہوگا دین کی سمجھ گئے سلسلے میں وہ جذباتی واقع ہوگے وہ جذباتی لدکہ عالم بردار ہوگے اور صنفی دعوت اس کے بالکل برعکس ہے صنفی دعوت علم کی طرف دعوت دیتی ہے علم حاصل کرنے کی طرف دعوت دیتی ہے علم ہی میں اپنے مطابق مسائل کو حل کرنے کی بات کرتی ہے علمہ سے جڑے رہنے کی بات کرتی ہے یہ صنفی منحج اور خوارج کے منحج کا بہت ہی واضح اور بنیادی فرق ہے حضی نگرامی اتنا ہی نہیں آپ یہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک بات یہ بھی بیان فرمائی ہے اللہ کے نبی کے زمانے میں یہ معاملہ تھا کہ ایک طبقہ ایسا تھا کوئی بھی خبر آتی کوئی بھی معاملہ آتا فوراً لوگوں کے اندر اسے پھیلانے لگتے جذباتیت کا نزاد رکھنے والے لوگ روتے اللہ نے فرمایا عدب سکھایا اللہ نے اور یہ صنفی منحج کا براہم اصول ہے کہ جب بھی قومی اور ملی مسائل آتے ہیں دین کے بڑے بڑے مسائل آتے ہیں تو صنفی منحج یہ ہے کہ علمی مسائل علماء کی طرف قومی اور ملی مسائل قوم کے جو رہنما ہوتے ان کی طرف لوٹائے جاتے ہیں لیکن خوارج کا یہ منحج ہے کہ وہ چاہے علمی مسائل ہو چاہے پھر وہ قومی اور ملی مسائل ہو اپنی طرف سے خود اپنا ایک موقف طے کرتے ہیں اور لوگوں کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ یہی حق ہے چلے آؤ یہ علماء بزدل ہیں یہ علماء نہیں شلتے ہیں یہ علماء سمجھے نہیں ابھی ان علماء کو سنگینی کے احساس نہیں یہ پھر یہ حکمران مغرب کے علام ہیں امریکہ کے علام ہیں فلان کے علام ہیں یہ نزاج صلفیوں اور خوارج کے درمیان واضح فرق متین کرنے والا ہے حضرین گرامی منحج کے ایسی بہت سی باتیں ہیں خوارج اور صلفیوں کے منحج کا موازن آپ کرتے جائیں گے آپ کو واضح طور پر حقیقت نظر آئے گی کہ صلفی کبھی خارجی نہیں ہوتا اور جس کے اندر خارجیت کا ایک بھی کیلہ ہو وہ کبھی صلفی نہیں ہو سکتا وہ کبھی صلفی منحج کا علم بردار ترجمان نہیں ہو سکتا اس حقیقت کو دنیا کو ماننا چاہیے موگو کو ختم کرنے سے پہلے دو بڑے ہم مسئلے آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ ساری باتیں مسلم لیکن تقریروں میں تحریروں میں کفر اور شرک کا ذکر سب سے زیادہ صلفیوں کی تقریر ہی میں آتا ہے لوگ کہتے ہیں چلو ڈیگ ہے آپ کہتے ہیں تقفیر آپ کا طریقہ نہیں ہے لیکن کفر کا ذکر شرک کا ذکر یہ کرنے والا کافر وہ کرنے والا کافر یہ کرنے والا مشرک وہ کرنے والا مشرک یہ سب سے زیادہ صلفیوں ہی کی تقریر میں تو آتا ہے پھر کیسے کہا جائے کہ یہ خواری سے تعلق نہیں رکھتے بھائیوں سنو سمجھو یہ بات یاد رکھو سنفی دعوت کو یہ انتیاز حاصل ہے کہ سنفی دعوت دنیا کی وہ اکلوتی دعوت ہے دنیا کی وہ اکلوتی دعوت ہے جس نے توحید کو اپنی ہمیشہ سے دنیاد بنایا ہے اور اپنی دعوت کا سب سے بنیادی محور بنایا ہے اور جب توحید کی بات ہوگی تو نازمان شرک کا تذکرہ آئے گا جب توحید کی بات آئے گی تو نازمان کفر کا مسئلہ آئے گا اس وجہ سے آپ یہ بات نہ سمجھیں کہ سنفی خاری ہی ہیں اس لیے کفر کا زیادہ ذکر کرتے ہیں نہیں دوسرے لوگ عقائد کے مسائل میں بات کرنے میں حرج محسوس کرتے ہیں اپنی دعوت کے منحج کے خلاف سمجھتے ہیں اپنی دیو حصول و عداب اور ممادی کے خلاف سمجھتے ہیں وہ توحید پہ بات نہیں کرتے وہ رسالت کے بنیادی حصولوں پہ بات نہیں کرتے وہ عقائد کے بنیادی مسائل پہ بات نہیں کرتے ان کی گفتگو میں کفر اور شرک کا مسئلہ نہیں آئے گا سنفیوں کی گفتگو میں کفر اور شرک کا مسئلہ زیادہ آئے گا لیکن خوارد اور سنفیوں کے درمیان کفر کے مسئلے میں ایک بنیادی فرق ہے یاد رکھنا سنفی جب یہ کہتے ہیں جو آدمی غیر اللہ کو سجدہ کرے وہ مشرک ہے یا اس قسم کے جنبے استعمال کرتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے یہ تکفیر تکفیر مطلق ہے تکفیر مطلق ہے اور اس کے مقابلے میں خوارد جو کرتے ہیں ان کا طریقہ یہ ہے عبداللہ کافر ہے عبدالرحمن کافر ہے فلاں کافر ہے اس کو تکفیر معین کہا جاتا ہے یاد رکھو اس مسئلے کو وقت نہیں کہ میں اس مسئلے کی تفصیل سے وضاحت کروں سنفیوں کی گفتگو میں جس تکفیر کا ذکر آتا ہے اس تکفیر کا مسئلہ تکفیر مطلق کا ہے اور خوارد کی جو تکفیر ہے تکفیر معین ہے اور یہ بات یاد رکھو صرف ایک مسئلے کی وضاحت کی ہے کہ جو آدمی ایسا کرے گا وہ مشرق ہوگا اور تکفیر معین کا مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ آدمی کافر ہو گیا اس آدمی کو قتل کیا جائے اس کو ختم کیا جائے اس کا خون حلال کر لیا جائے یہ تکفیر معین کے نتیجے میں آتا ہے سنفی دعوت کے اندر یہ بنیادی اصول ہے کہ تکفیر مطلق تو یہ علماء کی ذمہ داری ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ کفر کا مسئلہ ہے یہ شرک کا مسئلہ ہے لیکن کوئی آدمی تکفیر مطلق کے مرحلے میں کفر کا کام کر بھی لے اس آدمی پر متعین طور پر حکم لگانے کے لیے سنفی علماء کے پاس شروط اور زوابط کی ایک فہرست ہے جب تک وہ شروط پیدا نہیں ہوتی تب تک اس آدمی کو متعین طور پر کافر نہیں کہا جا سکتا بھائیوں یہ مسئلہ شاہد آپ عوام یا آپ بھائیوں کے لیے ذرا مشکل ہو سمجھنے میں لیکن یہ دعوت میں دیتا ہوں یاد رکھو سنفیوں کی گفتگو میں تکفیر تکفیر مطلق آتی ہے اور ان کی گفتگو میں تکفیر تکفیر معین آتی ہے اور یاد رکھو اس کی دلیل یہی ہے کہ تغیید کی دعوت سنفیوں میں چودہ سو سدیوں میں مسلسل دی ہے لیکن ان اور تکفیر کے مسئلے کو کفر کو کفر کہا شرک کو شرک کہا لیکن اس کے نتیجے میں خون خرابے کی وہ شکل پیدا نہیں ہوئی جو آج کے دور میں پیدا ہوئی اگر سنفیوں کی اس تکفیر مطلق کی وجہ سے خون خرابہ ہوتا چودہ سو سال کی صدی چودہ سو صدیوں کی چودہ صدیوں کی تاریخ پوری کی پوری سنفیوں کی خون خرابی سے نجی ہوتی لیکن آپ پڑھ لیں نا خون کے بچانے کے معلے میں خون کی حفاظت کرنے کے معاملے میں سب سے نمائم مقام سنفی دعوت ہی کو حاصل ہے انہوں نے تاریخ کے اندر کبھی یہ کام نہیں کیا ابھی پچھلے دن ہوں عبدالکریم پتی کی بات کہی کہا لوگ کہتے ہیں کہ محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علی کی کتابوں کو پڑھانے کی وجہ سے یہ تکفیر کا نساج پیدا ہو رہا ہے انہوں نے کہا پرانے زمانے میں لوگ محمد بن عبدالوحاب کی کتابیں زیادہ پڑھتے تھے اور آج محمد بن عبدالوحاب کی کتابیں لوگ کم پڑھتے ہیں تم ذرا بتاؤں لوگوں نے ان کی کتابوں کو زیادہ پڑھا تب تکفیر آم ہوئی یا لوگوں نے ان کی کتابوں کو پڑھنا چھوڑا تب جا کر تکفیر کا مزاج آم ہوا سمجھنے ایک بات ہے لوگوں انساء باری باری کی کے ساتھ دیکھو حقائق کھن کر آئیں گے یہ پہلا مسئلہ ہے میں بتانا یہ چاہتا ہوں تکفیر مطلق الگ ہے تکفیر معین الگ ہے سلفی توحید کے موضوع پر گفتگو کریں گے انہیں بتانا پڑے گا یہ شرک ہے یہ کفر ہے یہ دین سے نکالنے والی بات ہے لوگوں کو بتانا پڑے گا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں سارے مسلمانوں کو وہ کافر سمجھتے ہیں ایسا نہیں ہے اور ایسا ہرگیز بھی نہیں ہے مسائل کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور دوسری بات جس پر میں اپنی گفتگو کو سمیتنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ اصل ہوتا یہ ہے بس اوقات کہ جو لوگ اس خسن کی کاروائیاں کرتے ہیں وہ لوگ سلفی علماء کی عبارتیں نقل کر کر کے اپنے عمل کو صحیح طہراتے ہیں جیسے دائش نے جب بھی کوئی کاروائی کی ابن تیمیہ کی عبارتوں کا حوالہ دیا اسی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابن تیمیہ کی عبارتوں کی وجہ سے یہ خواریج بن رہے ہیں میرے بھائیو ایک سیدہ سا اصول بتاتا ہوں یہ بات یاد رکھنا سلفی علماء کی جن عبارتوں سے وہ مسائل مستمبت کر رہے ہیں سلفی علماء کی عبارتوں کا وہ معنی و مطلب ہرگز ہرگز نہیں وہ معنی و مطلب ہرگز نہیں ہے عبارت علماء کی لیکن ان کی عبارت کا جو معنی و مطلب لوگ بتا رہے ہیں وہ جو دائش کے لوگ بتا رہے ہیں وہ معنی و مطلب ان کی عبارت کا نہیں ہے اور آپ جانتے ہیں لوگ قرآن اور حدیث سے غلط معنی نکالتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ غلط ہو قرآن و حدیث غلط نہیں ابن تیمیہ تو پھر بھی انسان تھے ابن تیمیہ تو پھر بھی انسان تھے ان کی عبارت سے اگر کوئی غلط معنی نکال لیں تو آپ اس کو ذمہ دار ٹہرہ دیں گے یہ دنیا کا کون سا انصاف ہے شیخ صالح عبدالعزیز آل الشیخ حفظہ اللہ جو وزیر الشہن الاسلامیہ ہے سعودی عرب میں انہوں نے بڑے پتے کی بات ہی کہا کہ لوگ اگر کم علم ہوتے ہیں قرآن کی بعض آیتوں کو متشابہ سمجھ کر فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں کہا جب اللہ کے کلام کو سمجھنے میں لوگ غلطی کر سکتے ہیں علماء کی بات کو سمجھنے میں یہ غلطی کیوں نہیں کر سکتے ہیں بھائیوں میں جو بات کہنا چاہتا ہوں ایک بات بتانا چاہتا ہوں سلفیت کے جو حصول ہیں پہلے ان حصولوں کو واقعی معنوں میں ثابت کرو اور اس کے بعد ہم دعوت دیں گے اگر وہ حصول غلط ہیں آپ اس پر مناقشہ کرو لیکن لوگوں کے انظامات لوگوں کے حرکتوں کو لے کر سلفیوں کو اس کا ذمہ دار نہ ٹھراؤ بات بہت دور تک گئی شاید میں نے تھوڑا زیادہ لے لیا لیکن جو پیغام میں آپ کو دینا چاہنا ہو یہ کہ سلفی دعوت صرف کسی انتصاب کا نام نہیں اور اختتام میں یہ بات بول دوں تو اچھی ہی ہے یہ بات یاد رکھو ہندوستان کے اندر بھی یہ ماحول ہے لوگ سمجھتے ہیں جو آدمی یہ کہیں میں قرآن و حدیث کو مانتا ہوں میں قرآن و حدیث کو مانتا ہوں لوگ سمجھتے ہیں وہ سلفی ہو گیا میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھو آج بھی ایسے بہت سارے ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ میں قرآن و حدیث کو مانتا ہوں لیکن فکر کے معاملے میں خوارج کی فکر کے علم بردار ہیں یہ لوگ سلفی منحج کے ترجمان نہیں ہیں یہ سلفی منحج کے ممائندہ نہیں ہیں جو لوگ نام تو قرآن و حدیث کھلیں لیکن منحج کے معاملات میں منحج کے حصول زوابط میں خوارج کی فکر کرکھیں علماء سے جنہ کے بجائے اپنی منوانی کریں پھر بھی اپنے آپ کو آمن حدیث کہیں یا سلفی کہیں سلفی دعوت اس کی ذمہ دار نہیں ہو سکتی بلکل اسی طرح اگر دنیا میں کوئی اپنے آپ کو سلفی کہہ رہا ہے تو یہ بات یاد رکھو کسی کے دعویٰ کر لینے سے وہ سلفی نہیں ہو جاتا جیسے ہم کہتے ہیں کہ بہت سارے وہ لوگ جو اسلام کے نام پہ کاروائیاں کر رہے ہیں وہ اسلام کا نام لینے کی وجہ سے اسلام کے ترجمان نہیں ہو جاتے بلکل اسی طرح سلفیت کا نام لینے سے وہ سلفیت کے ترجمان نہیں ہو جاتے وہ سلفیت کے نمائندے نہیں ہو جاتے سلفیت اصول اور مبادی کا نام ہے سلفیت یک منحج کا نام ہے اس منحج پر جو چلیں گے وہی حق پرست ہوں گے اور وہی لوگ حقیقت میں اس کے نمائندہ بن پائیں گے حاضر نگرامی جو باتیں مجھے کہنی تھیں میں نے کوشش کی کہ مختصر وقت میں آپ کے سامنے پیش کروں اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی خوارج کے فتنے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سلفی دعوت کو ان الزامات سے اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے اور ایک بات یہ بھی بول دینا چاہتا ہوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سلفی دعوت کا ایک بہت بڑا انتہان ہے کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کمزوری ہے ہمارے پاس محنت نہیں منظم کوششیں جمعیتوں جماعتوں کے ذریعے ہو یہ افراد کے ذریعے بہت زیادہ کوششیں سلفی دعوت کے سلسلے میں نہیں ہو رہی جیتنا شاید بعض دوسری کر رہی ہے لیکن یہ دنیا کی سچائی ہے کہ اس وقت سر سے تیزی سے اسلام اگر پھیل رہا ہے وہ سلفی دعوت کے ذریعے بین الاقوامی سطح پہ پھیل رہا ہے ہم یہ سمجھنے شاید یہ دنیا بھی سبب ہے یا پھر لوگوں کو غلط فہمی سمجھنے میں ہو رہی ہے جس کے نتیجے میں سلفیت کو خوارش کا نام دیا جا رہا ہے ہم دعوت دیتے ہیں کہ دنیا والوں آؤ سلفیت اللہ تعالیٰ سے جننے کا نام ہے نبی سے جننے کا نام ہے پوری انسانیت کو خیر کی طرف بلانے کا نام ہے جہنم سے نکال کر جہنت کی جنت کی طرف لے جانے کا نام ہے دنیا کی بھلائی کرنے کا نام ہے امنا امام لانے کا نام ہے اپنے اخلاق کو صدار کر دوسرے لوگوں کو با اخلاق بنانے کا نام ہے اور یوں کہیں تو خیر ہی سے اس کی ابتداء ہے خیر ہی پر اس کا استمرار ہے اور خیر ہی پر اس کا خاترہ ہے اس دعوت کو سمجھو اسے اپناو اسے پھیلاؤ اور خاص طور پر وہ نوجوان جو اس دعوت سے نسبت رکھتے ہیں خیال رکھو تمہاری غلطی سے منحج اگر بدنام ہوگا تم سے برا زالین کو ہی مہین ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے دین کی صحیح شکل پر عمل پہ رہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ